امران خان نے جھوٹے و منکھڑت بیانیے گھڑے وہ کسی طور صادق و عمید نہیں وزیر خزانہ ساگڑا کے شہمن بی جی آئی پر تاور دوڑ پار کہتے ہیں امران خان نے میرے ساتھ متھا لگایا تو سارے کچھے چھٹے کھول دوں گا اہوانے صدر میں خفیہ ملقات کرنے والے امران خان نینارو مانگ رہا ہے سیننارو نہیں ملتا تو باہر آکر دھمکیاں دیتا ہے لیگی نارک صدر مریم نواز کی تنقید کہا امران خان اقتدار میں تھے تو فوج اچھی تھی اقتدار گیا تو فوج بری ہو گئی مزیر آسم ہاؤس آبیو لیگ سی تحقیقات کے لیے وزیر داخلہ رانسو ناولاہ کی سربراہی میں باہر روپی کمیٹی خائم آئیس آئی اور آئی بی کے افسران بی کمیٹی میں شامل کل پہلا اشلاس متوقع ہے بی جی آئی کا ممکنہ لانگ مارچ ادھرنا سلامباد کے رنڈ زون کی سیکیورجی پاک فوج ہی حوالے کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ رانسو ناولاہ کی زیر صدارہ تجلاس میں امرو مان برخلا رکھنے کی حکمت عملی تیار رانسو ناولاہ کے تہم نالخان آئے ان کے علاج کے لیے تسلی بخش پورمولا تیار کیا ہے امکم پاکستان میں اختلافات رابطہ کمیٹی کے سینئر رکن ڈاکٹر شہاب امام نے پاہتی سلید کی اختیار کر لی تہدیری صفر میں رابطہ کمیٹی کے راکیم پر شدید تنقید سترہ ستمبر کے خواج اظہار کے ٹوئیٹ کا بھی ذکر خور کمانڈر پشاور لفعن جنرل حسن اظہر کی گرانڈ اسمان زی جرگاہ میں شرکت قبائلی امائدین سے ملاقات کہا پاک فوش علاقے میں عمد کے لیے ہر ممکن مدد کرے گی قبائلی کی قربانی کو بھی سراحہ ایف آئی ای سائبر پرائم کے اسلام بات میں بڑی کاروائی ہلیکاپٹر حاصل پر سوشل میڈیا پر منفی وہم چلانے باروں کے خلاف ریک ڈاؤن میں چوتھ افراد گرفتا گیاروہ بارو رپل اول کو کراہشی سمیس ان بھر میں موٹر سائفل کی دبل سواری پر پابندی آئے بچوں خواتین بزرگ سحافیوں پر پابندی کے اطلاق نہیں ہوگا نوٹفیکیشن جاری ہب میں سٹی ہوتیل کے قریب دسی بم حملہ چھے افراد سخمی پولیس کے مطابق سخمے میں خواتین و بچے بھی شامد لاہور کے علاقے بمکی روڈ پنکھیتوں سے نامعلوم لڑکی کی لاش ملی متوفیہ کے عمر چوبیس سے پچیس سال معلوم ہوتی ہے گلے میں پھندے اور جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے پولیس کا موقف لاش پوسٹ موٹم کے لیے اسپتال منتقر اور کسان اور حکومت کے مذاکرات کامیاب دھرنا خاتم مزرد اخلا رانسانہ لاہ کہتے ہیں بشلی بن مؤخر اقساط کرنے کے ساتھ فیول ارجسمن کے خاتمے کا مطالبہ بھی تسلیم کر لیا وزیر حسن جلد کسان پیکش کے اعلان کریں گے موسیقی